بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو میرے پیارے ویورز پیارے فیملی میمبرز آج میں آپ سے شیئر کروں گا پالک گوشت منانے کی ریسپی اور آج کی ریسپی انشاءاللہ اتنی مزے دار اور ٹیسٹی ہونے والی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور جناب آج پالک گوشت کو ہم دودھ کے اندر پکائیں گے جو کہ انشاءاللہ دکھنے میں خوبصورت کھانے میں انتہائی لزیز اور مزے دار ہوگی تو چلیں جناب بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں کچن میں اور آپ کو بھی سکھاتے ہیں کہ یہ مزے دار سی میں نے پالک گوشت کو کیسے تیار کیا ہے تو چلیں جناب بسم اللہ کرتے ہیں آج کی یہ مزے دار اور سوپر ٹیسٹی پالک گوشت کی ریسپی بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک کلو پالک پالک کو پہلے میں نے اچھے طریق سے ساف کر لیا تھا ساف کرنے کے بعد دھو لیا دھو لینے کے بعد چیک کریں ماشاءاللہ بلکل باریک باریک پالک کو ایسے میں نے کاڑ لیا اور پالک کے ساتھ یہاں پہ ہے میرے پاس سافی تین پاؤ گوشت چکن کا استعمال کروں گا آپ بیف کا اور مٹن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے پالک گوشت کی ریسپی بنانی ہے تو پیس آپ نے گوشت کے تھوڑتے بڑے رکھوانے ہیں اور ساتھ ہے یہاں پہ میرے پاس دو ادھر ٹماتر ٹماتر کے میں نے چھلکیں اتار لیے ہیں اور یہاں پہ ہے میرے پاس دھیر سارا ادھرک لسن اور سبز مرچ کیونکہ اس ریسپی میں لال مرچ اور دوسرے مسالوں کا بہت کم استعمال کریں گے اس لئے آپ نے ادھرک لسن اور سبز مرچ کا زیادہ استعمال کرنا ہے ایک چھوٹا کپ یہاں پہ میرے پاس پیاز ہے اور پیاز آپ نے اس طرح بلکل باریک کاٹ لینے ہیں اس ریسپی میں جو سب سے اہم اور مین چیز ہے وہ یہ لال مرچ خوشک والی لال مرچ لیں گے تقریباً تین سے چار اور موٹا موٹا سے آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے اور ساتھ میں اس کے ہے میرے پاس دودھ تقریباً دھائی سو گرام ایک پاؤ آپ نے دودھ لے لینا ہے اچھے دودھ کا استعمال کریں گے دودھ سے اس ریسپی کو انشاءاللہ تلہ اس قدر ٹیسٹی اور لذیز بنائیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا تو چلیں جی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی بنانے کے لیے خوبصورت سے پین میں لیں گے تقریباً آدھا کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں سابس تفیز زیرہ استعمال کریں گے اچھے خوشکو کے لیے اور اچھے فلیور کے لیے اور ساتھ اس میں جناب شامل کر دے گے خوشک والی لال مرچ دونوں چیزوں سے انشاءاللہ تلہ پالک گوشت میں اتنا مزے دار فلیور آئے گا کہ آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے تقریباً دو منٹ کے لیے دونوں چیزوں کو آپ نے گرم گرم آئل میں لازمی فرائے کرنا ہے تو ماشاءاللہ صرف دو منٹ فرائے کیا ہے بڑی زبردست خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز تقریباً ایک بڑے سائز کا آپ نے لے لینا ہے اور پیاز کو زیادہ باریٹ نہیں پاسنے چاہتی میں پیاز کو آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے آئل میں فرائے کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے پیاز کا کلر نہیں چینج ہونا دینا بس پیاز کو اتنا سا پکائیں گے کہ پیاز کا کچھاپن ختم ہو جائے اور پیاز سے ایک بڑی مزے دار سی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے پیاز کو صرف چار منٹ فرائے کیا ہے ماشاءاللہ دیکھیں پیاز کا ہلکا ہلکا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس ریسپی میں پیاز کو اس سے زیادہ آپ نے نہیں بھوننا اب اس میں ڈالیں گے چکر جس کو ہم نے پہلے سے ہی واش کر کے رکھا ہوا تھا اس کا پالی اچھے طریقے سے ہم نے بھرائے کر دیا ہے اور چکر کے ساتھ جناب اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن اور سبزمیٹ ویڈیو میں میں آپ کو دکھایا تھا وہ ساری چیزیں آپ نے موٹی موٹی اس طریقے سے گرین کر لینی ہیں انشاءاللہ آج کے یہ ریسپی اتنی مزے دار تیسٹ فل بنے گی کہ کھانے والا کھاتا ہی رہ جائے گا ہائی فلیم کریں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے یہاں پر بھون لیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ چار منٹ ہم نے چکر کو بھوننا ہے مسالوں کے اندر ادرک لسن سبزمیٹ سارے مسالے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے فرائے بھی ہو گئے ہیں اور چکن کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی ڈرائے ہو گیا ہے اب اس میں کچھ مزید شامل کریں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے کٹاوہ سبز دھنیا سبز دھنیا آپ جب بھی چکن بوچ بنائے تو اسی سٹیٹ سے آپ نے ڈالنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ سبز دھنیا کا ٹیٹ بہت ہی زبردست آئے گا چکن کے لگ جو کہ کھانے میں بہت مزیدار لگتا ہے صرف یہاں پر دو مسالوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے کٹیوی کالی مکس ڈالیں گے تقریباً آدھا کھانے کا چمچ یا اپنے تیز کی حسابتے کیونکہ اس میں لال مکس شامل کی ہے اور سبز مکس کافی زیادہ استعمال کی ہے اور ساتھ ہی حلوی پاورٹر ڈالیں گے تقریباً آدھا کھانے کا چمچ ٹماٹر بھی شامل کر دیں گے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے آج تو دکھا رہے تھے اچھی طرح سے امیس کا چلکہ اتارا ہوا ہے اب مزید دو منٹ کے لیے آپ نے ٹماٹر کے اندر ان مسالوں کو اچھے طریقے سے فرائے کر لینا ہے بھون لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے مسالوں کو ٹماٹر کے اندر فرائے کیا ہے ماشاءاللہ سے ٹماٹر اچھے خاصے یہاں پہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور جو دو مسالے اس میں شامل کیے تھے وہ بھی اچھے طریقے سے فرائے ہو گئے ہیں اب جناب اس میں شامل کریں گے پالک جس کو پہلے سے ہم نے دو کے کارڈ کے رکھا ہوا تھا اور پالک ماشاءاللہ چیک کریں کتنی فریش اور سبز سبز ہے جی جناب پالک شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے اپنے بھائی عمران عمر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے اپنے پیارے پیارے فرینڈز اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کر دی گئے گا جن پیارے بہن بھانیوں مجھے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے نا ان کا جناب کھلے سے دل سے thank you so much پالک ڈالنے کے بعد اس میں شامل کریں گے ایک چھوٹا کپ دودھ جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو دکھایا تھا اور دودھ کے ساتھ اسی سائز کا ایک چھوٹا کپ آپ نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے بس اور کچھ بھی آپ نے اس میں شامل نہیں کرنا تو جناب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ عمران بھائی آج نمک شامل کرنا بھول گئے ہیں تو بلکل بھی نہیں جناب تو ہم نے آج پالک اور چکن کو پکانا ہے دودھ کے اندر اگر ابھی اس میں نمک شامل کر دیں گے تو جناب دودھ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا ایک چھوٹا سا ٹپ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جب بھی آپ پالک گوشدہ دودھ کے اندر کوئی بھی ریسپی بنائیں تو نمک آپ ہمیشہ اینڈ بھی شامل کریں اچھے طریقے سے مکس کر لیا ابھی آپ کو یہ اس میں پانی اور دودھ بہت کم لگ رہا ہوگا لیکن اتنی رکوانٹی کے ریسپی کے لیے دودھ کافی ہے اس کے اوپر ڈھکن لگائیں گے بلکل ہلکی آج کر کے پکائیں گے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ دودھ کے اندر ہم نے پالک گوشد کو پکا لیا ہے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے ماشاءاللہ خوشپو تو بڑی پیاری آئی ہے اور دودھ شامل کرنے کی وجہ سے چیک کریں لکنگ بھی بڑی پیاری سی آگئی ہے اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے ایک دفعہ تاکہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جب تھوڑا سا اس میں دودھ اور پانی رہ جائے دودھ اچھے طریقے سے پک جائے تب آپ نے تیسٹ کے حساب سے اس میں نمک ڈال دینا ہے جتنا آپ گھرمے ریسپی میں استعمال کرتے ہیں اب آپ کا فلیم ہائی کریں گے اور ہائی فلیم پر تقریباً اس کو اتنا بھونیں گے اتنا پکائیں گے کہ اچھے طریقے سے دودھ اور جو پانی ہے اس کے اندر وہ خوشک ہو جائے اور پیاری سی ایک گریوی بھی بن جائے ماشاءاللہ سے الحمدللہ مزید پانچ سے چھ منٹ ہم نے بھونیا ہے چیک کریں ماشاءاللہ کتنی زبردست یہاں پر پالک اور گوشت کی ریسپی بن کے تیار ہو گئی ہے اور دودھ شامل کرنے کی وجہ سے یقین کرے گی اتنی لذیذ اور مزیدار بنی ہے کہ جناب آپ کو ایک ڈیفرنٹ ریسپی کھانے کو ملے گی اچھے طریقے سے جب ایسے بھنائی ہو جائے اینڈ پہ جناب ایک کھانے کا چمچ بھر کے آپ نے اس میں خوشک دھنیے کا پاوڈر شامل کر دینا ہے زیادہ آپ نے خوشک دھنیے کا پاوڈر نہیں بنانا ہلکا ہلکا سا آپ نے اس کو دردرہ رکھنا ہے تو لیں جناب الحمدللہ ماشاءاللہ پالک گوشت کی ریسپی بن کے تیار ہے فلیم کو آف کریں گے اور پالک گوشت کی آپ کو ایک بڑی ہی مزیدار سی فائنل لک چیک کروائیں گے تو دیکھیں جناب الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پالک چکن کی ریسپی کتنی زبردست تیار ہوئی ہے اور جب اس کو دودھ کی اندر پکایا ہے تو یقین کریں اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے الحمدللہ ہلکی ہلکی کٹی اس میں سبز مرچیں اور جناب آپ نے لمبائی میں کٹی ہوئی ادھرک شامل کرنی ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے گرما گرم اینڈ پہ جناب سبز دھنیا بھی شامل کروں گا خوبصورتی کے لیے ٹیسٹ کے لیے اور خوبصورتی کے لیے ایک سبز مرچ بھی اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو لے جناب الحمدللہ ماشاءاللہ چیک کریں پالک چکن دودھ کی اندر کتنی مزیدار تیار ہوئی ہے آپ اس ریسپی گھر میں اس طریقے سے لازمی ٹرائی کریے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر کے پیارے پیارے فرینڈز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیں کل پھر ملیں گے نئی اور ایک مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک عمران عمر کو دیجئے گا اجازت دھیل سارا پیار دعاوں میں رکھیے گا اللہ حافظ